بچل کی بیٹی بڑی آوارہ ہے کیا کام کرتی ہے دیکھو تو بستہ لے کے جاتی ہے غیر مردوں کے ساتھ بسوں میں سفر کرتی ہے سکول جاتی ہے پتہ نہیں کیا کرتی ہے تو مجھے سے لگتا تھا کہ شاید یہ سارے جملے انیکسپٹبل ہیں میرے فادر کے لیے کوئی باہر کا شخص اگر میرے کردار کا سیٹیفیکٹ دے کہ آپ کی بیٹی اچھا کام کر رہی ہے اور تب میرے والد صاحب اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ ہاں اچھا کام کر رہی ہے تو یہ سوچ میرے لیے بہت تکلیف دے لیکن میں نے اکثر خود کو مضبط رکھنے کے لیے ہمیشہ ان کے اس سخت طبیعت کردار کو یوں لیا کہ چونکہ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ انسیکیور ہیں کیونکہ جس معاشرے کے اندر میں اور وہ رہتے ہیں اس کے لیے وہ ان سے برداشت شاید نہیں ہوتا کہ لوگ ان کی بیٹی کی کردار کشی کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اس سوچ کو بدلنے میں جہاں آپ جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آئیں کہ پلیز بھیجیں آپ کی بیٹی کو پڑھنے کا حق ہے اور پھر لوگ آ کے آپ کے سکول کی گھنٹی بجائیں کہ میری بیٹی کو داخلہ دو کراچی کے علاقے مواش گوٹ میں زیادہ تر گھرانوں کا ذریعہ مواش مزدوری ہے یہاں مختلف زبانیں بولنے والے آباد ہیں بچوں نے کبھی سکول کا مو نہیں دیکھا علاقے کی ایک مکین ہمیرہ بچل کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ علاقے کے بچے انپڑ رہ جائیں ہمیرہ اس علاقے کی گلیوں میں پل کر تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں یہاں کی بچیوں کو جب میں دیکھتی تھی اور جب ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی تھی تو مجھے سے لگتا تھا یہ میرا وچپن ہے یہ بلکل میں ہوں اپنی زندگی کے بارہ تیرہ سال دینے کے باوجود بھی ہمیرہ نہیں ہے ابھی بھی وہ سٹوریاں زندہ ہیں ابھی بھی وہ کہانیاں زندہ ہیں ابھی بھی کسی گھر کے اندر وہی ہمیرہ پنپ رہی ہے پل رہی ہے وہی ہمیرہ جس کے خواب ہیں جو جمپنگ کیسل پر جمپ کرنا چاہتی ہے جو جھولے کے اوپر بیٹھ کے اڑنا چاہتی ہے جو کتابوں میں کہانیاں پڑھنا چاہتی ہے جسے اسکول کا بستہ اٹھانے کا شوق ہے ہمیرہ نے طالب علمی ہی میں اپنے گھر سے علاقے کی بچوں کو پڑھانے کا آغاز کیا دو ہزار ایک میں وہ مواج گوٹ میں ایک اسکول قائم کرنے کے قابل ہو گئیں اس اسکول کو ایک ڈاکیمنٹری کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی اور مشہور امریکی گلوکارہ میڈونا نے اس کے لیے فنڈز جمع کیے سات سال پہلے ہمیرہ نے پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ کی مدد سے گلشن مزدور میں ایک اور اسکول قائم کیا جہاں فیس کم یا تعلیم بالکل مفت تھی فروری دو ہزار بائیس میں وہ کراچی سے ملہق بلوچستان کے علاقے حب کے قریب عبداللہ گوٹ میں روشن پاکستان کے نام سے تیسرا اسکول قائم کرنے میں کامیاب ہوئیں یہ اس علاقے میں بننے والا پہلا ایلیمنٹری اسکول ہے صرف تین ماہ میں اس اسکول میں آٹھ دہات کے تین سو اکھتر بچے مفت تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہو چکے ہیں تین ماہ اتنی مشکت کے بعد اتنی ریزسٹنس کے بعد نہ صرف کمیونٹی کی لوکل لیڈرشپ کی ہر طرح کی ایک طرح سے مخالفت ہر طرح کا چیلنج فائننشلی سوشلی ہمیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ مجھے لگا کہ تین سال کے اندر ہم نے اپنے اس خواب کو اپنے اس ویجن کو زمین کے اوپر آن گراؤنڈ کر کے ہم لے آئے چونکہ یہ اپنی نویت کا پہلا ایسا اسکول اس علاقے کا جہاں پہ اردگرد کے تمام زبانوں کے لوگ مختلف روایتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ایک جگہ ہیں اور بچیاں جو ہے وہ ان کے لیے پہلا ایکسپیرینس ہے اسکول آنے کا اس علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج نہ تھا لیکن اب ہمیرہ کی کاوشوں سے اسکول میں پڑھنے والے طلبہ میں ساٹھ فیصد لڑکیاں ہیں اس اسکول میں پڑھنے والی ہر بچی ہمیرہ کی طرح آگے بڑھنے کا خواب دیکھتی ہے وہ خواب جو ان کے مستقبل کو روشن کر دے وہ شعور جو ان کے آنے والے کل کو آج سے کہیں مختلف کر دے دیہانہ کی عمر سترہ برس ہے وہ اس اسکول میں داخل ہونے والی طالبات میں سب سے بڑی ہیں جی میں آرب گوٹ میں رہتی ہوں اور مجھے شوک پڑھنے کا مجھے ماں باپ نے اجازت دے دی پڑھنے کی لیکن گاؤں والے منع کرتے ہیں بڑی لڑکی اتنی آپ جاتی ہو پڑھنے کے لیے تو میرے ابو نے بلو ان کو چھوڑ دو آپ جاؤ پڑھنے آپ کو شوکے مجھے ڈوکٹر بننے کا شوکے میں ڈوکٹر بنوں گی میں پڑھ کے ڈوکٹر بنوں گی ہمارے گاؤں میں سپیٹال نہیں ہیں اپنی بین کا میں رکھے اس کی شادی رشتہ ہو گیا اس کی منگنی پہ ہو گیا اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس کی شادی کو کیمسل کرا دیا وہ نہیں آتی تھی ریحانہ کی طرح مختلف زبان اور روایات سے تعلق رکھنے والی دیگر بچوں کی سوچ کو تعلیم نے ایک نیا راستہ دکھایا ہے اور یہ نیا راستہ ان کی زبان اور پس منظر کے فرق کو مٹا کر انہیں ایک دوسرے کے قریب کر رہا ہے پورے سکول کو جب ہم نے بنایا اور اتنا خوبصورت کر کے ہم نے اس کو بنایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں نہیں بھیجنا بچے مجبور کرے ماں باپ کو ہم نے یہاں جانا ہے اور میرا یہی خواب تھا کہ کوئی کمیونٹی اون نہیں کرے اس جگہ کو انڈیویجل بچے اون کریں ہر زبان کا ہر مختلف رسم اور روایات سے رہنے والا بچہ اس جگہ کو اون کریں یہاں پڑھنے والے ہر بچے کا کسی بھی اسکول اور کتاب سے یہ پہلا تعرف ہے ان کے لیے یہ صرف ایک اسکول نہیں بلکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کا راستہ ہے جہاں سے گزر کر یہ خود کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی